بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رب زدنی علماء ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم نٹی ایس کا کمپلیٹ کورس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور آج ہمارا پہلا لیکچر ہے اور نٹی ایس کے جو ہم کنٹینٹس کور کریں گے اس کے مطالق پہلے بات کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نٹی ایس کا جو تقریبا ہر ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں کچھ لازمی حصے ہوتے ہیں اور کئی سارا جو کنٹینٹ ہوتا ہے وہ اتنا سکیٹرڈ ہوتا ہے کہ اس کو کور کرنا مشکل ہوتا ہے اور کچھ ایسے انڈیویجولز ہوتے ہیں جن کو وربل ریزننگ کی سمجھ نہیں آتی کچھ کو نان وربل کی سمجھ نہیں آتی اس کے علاوہ وربل ایبیلیٹی ہے اور سب سے جو مشکل لگ رہا ہوتا ہے وہ انیلیٹیکل یا لوجیکل ریزننگ ہوتی ہے تو ہم ان کو تھارولی ون بائی ون سب ایریاز کو کور کریں گے اور کمپریہنسیف لیکچرز اویلیبل ہوں گے ان کے اوپر اور آپ کی پریکٹس بھی ساتھ ساتھ انہی کے ساتھ ہی ہو جائے گی تو یہ سارا ہمارا سیشن یوٹیوب پہ اویلیبل نہیں ہوگا اس کے کچھ جو ہے ٹوٹیوریلز آپ لوگوں کو ٹائم ٹو ٹائم میں یہاں پہ اویلیبل کر دوں گا لیکن ہمارا کمپلیٹ جو کورس ہوگا وہ صرف اور صرف ویب سائٹ پہ آگے دیٹیل میں آپ کو بتا دوں گا اس پہ اویلیبل ہوگا آج جو ہم سیشن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ پہلا پارٹ ہے وربل ریزننگ کا تو وربل ریزننگ اس میں ہم پانچ سیکشن پڑھیں گے سیکشن ون میں ٹین لیکچرز ہوں گے سیکشن ٹو میں سکس ہوں گے سیکشن ٹری میں ایٹ لیکچرز ہوں گے اور سیکشن فور میں سیون سیکشن فائیو میں فائیو لیکچر ہوں گے اور ہر لیکچر میں تقریباً جو ہے فائیو قویسچنز ہم کور کیا کریں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں نے پریکٹس کر لیا کرنے ہیں ان کی تو انشاءاللہ جو ہے مزید ان کو جب آپ پورے یہ کورس کو کور کریں گے تو آپ کو NTS کے کسی پیٹرن پر بھی ٹیسٹ ہے بھلے وہ آپ اس ٹیسٹ میں تیاری کے بعد NTS کا کوئی بھی ٹیسٹ لیٹس پوز گیٹ وغیرہ گیٹ کی تیاری کے لیے یا پھر نیٹ ہے یا پھر کوئی جوب کے ریلیمیٹ کوئی بھی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ تیار کر لیں گے تو ہر جگہ پہ آپ کا کام آئے گا لیکچر 1 ہے آج کا اور کمپلیٹ کورس کو ایکسیس کرنے کے لیے ہماری ویب سائٹ یہ گیون ہے ڈیٹیل اس کی آپ جوین کر سکتے ہیں تو پہلا جو ہمارا question کا pattern ہے اس کی statement پہلے پڑھنے choose the correct alternative that will continue the same pattern and replace the question mark in the given series کہ ہمیں series ایک دیے ہوگی اور question mark and پہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے پیشلی جو sequence series چال رہی ہے اس کی جگہ پہ آپ نے fill کرنا ہے تو question number ہمارا 1 جو ہے یہ ہمارا پاس 120 ہے comma 99 next 80 63 48 تو اس طرح کہ جتنے questions ہوتے ہیں ان کو solve کیسے کرتے ہیں let's suppose ہم نے اس جگہ پہ ان چاروں options میں سے دیکھنا ہے کہ کونس ہمارا right option ہے اب یہاں پہ تو ہم سکون سے کر رہے ہیں لیکن جب آپ practice ان کی زیادہ کر لیں گے تو paper میں آپ کو تھوڑا سا fast کرنا پڑتا ہے تو اب پہلے ان دو digits کو ہم دیکھیں 120 سے minus کر 99 تو کتنا آتا ہے 10 میں سے 9 1 اور یہاں پہ 11 میں سے 9 2 تو لہٰذا 21 پہلی سریز میں آرہا ہمارے پاس اور next دیکھیں تو یہاں سے 99 اور 80 99 میں سے 80 minus کریں تو بچ جاتا ہے تو next سریز میں ہمارے پاس کیا آگیا 19 پہلے 21 اس کے بعد 19 اب next دیکھیں تو 80 میں سے 63 minus آپ نے کرنا ہے 10 میں سے 3 کے 7 اور 1 17 تو next 17 اب sequence کو آپ observe کرتے جائیں اس کے بعد 63 میں سے 48 minus کرنا ہے 13 میں سے 8 5 اور 13 یہ 15 تو اب 48 میں سے 15 63 میں سے 48 minus کیا تو ہمارا gap آجاتا 15 its mean کہ next جو gap ہوگا وہ ایک series چل رہی ہے جیسا کہ دیکھیں 21 2 add 19 2 add 17 2 add sorry minus کرتے جانا ہے تو ہمارا یہ gap ہے 15 2 add 17 17 میں 2 add 19 اور 21 اس طرح سے 2 آجاتا میں سے 2 minus کریں گے تو 13 its mean کہ یہ جو آپ کا last والا ہے 48 اس میں آپ نے کیا کرنا ہے 13 add کرنا ہے تو اس کو 13 آپ add کریں 8 3 11 4 اور 5 6 sorry اس میں سے ہم نے minus کرنا تھا 8 8 میں سے 48 minus 13 تو 8 میں سے 3 گیا 5 اور 4 میں سے 1 گیا 3 تو 35 تو یہاں پہ ہمارا answer کیا آئے 35 تو option a correct option ہے تو اس طریقے سے اب سیرے سے آپ دیکھ لیں start سے تو یعنی 120 سے 21 minus کیا تو 99 99 سے 19 minus کیا تو 80 80 میں سے 17 minus کیا تو 63 میں سے 15 minus کیا تو 48 میں سے مزید ہم نے 13 minus کرنے ہے تو ہمارے پاس 35 آجاتا ہے تو ہمارا option یہ ہوگا اس کے بعد next اس کی explanation بھی آپ دیکھ سکتے ہیں the pattern is 21 19 17 15 اس طریقے سے ہم اس کو continue کرنا ہے 48 میں سے 13 minus کریں 35 ہمارا option آجاتا ہے next question ہمارے پاس یہ لمبی statements ہیں ہم نے ان کو replace کرتے جانا ہے اور end پہ ہم نے اس question mark والی جگہ پہ دیکھنا ہے کہ ان چاروں option میں سے کون سا option ہم نے لگانا ہے تو کافی لمبی statements ہیں لیکن آپ نے digits میں confused نہیں ہونا آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس پہلی statement ہے 5 8 ایک لمبی statement ہے اس کے بعد جو next ہے اس میں کیا difference ہے پہلی اور دوسری میں کیا difference ہے simple ہے کہ یہ 5 ہے شروع اس کو ہٹا دیں تو یہ ہمارے پاس آجتی statement 8 9 یہ باقی ساری same to same next جو ہمارے پاس آ رہی ہے یہ 7 آپ اڑا دیں تو ہمارے پاس یہ statement جو بنتی ہے 8 9 8 9 6 5 4 2 4 2 3 تو یہ ہمارے پاس same آگئی اب اس میں سے مزید کیا آپ نے کرنا ہے تو اگلی آپ کے پاس statement آج یعنی آپ نے start 8 ہٹا دینا ہے تو ہمارے پاس بن جاتا 9 6 5 4 2 3 یعنی کہ ایک دفعہ first والی جو statement تھی اس میں start سے ہم نے اٹایا دوسری والی میں سے end ہم نے اٹایا اس کے بعد پھر ہم نے start اٹایا اب next جو ہماری past state آئے گی وہ statement کے لیے ہم نے end والا اڑانا ہے تو end والا اڑانے سے ہمارے past statement بن جائے 9 6 5 4 2 تو اس میں سے دیکھ لیں ہمارے پاس کون سا یہ آپشن D ہے 9 6 5 4 2 تو ہم یہ option یہ ہمارا answer کیا D ہے اس کے بعد یہ explanation بھی دیکھ 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 one by one from the beginning and the end in order alternatively so as to obtain the subsequent terms of the series اس کے بعد question number 3 ہمارا آتا ہے اب 3 ہے اس کے بعد 10 ہے 10 کے بعد 101 ہے تو ہمارا اس کو ہم نے solution کس طریقے سے کرنا ہوتا ہے یہ 3 ہے 3 کو multiply کریں 3 سے تو یہ کیا بنتا ہے 9 اور اس میں 1 add کر لیں تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے 10 یہ آجا گا یعنی کہ اس کو ہم نے اس کو solve کیا 3 کو 3 سے multiply یعنی کہ 3 کا square اور اس میں 1 B 5 ہے تو مجھے جیدہ دیجئے اللہ حافظ سanders کریں ements